اسلام علیکم ایبریون ویلکم بیکٹو می چینل آج میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ بتانے لگی ہوں ٹپ جو کہ ہم لوگ عید آنے والی ہے جب عید آئے گی تو ہم لوگ سب کہتے ہیں کہ بلیچ کروالے فیشن کروالے سب کچھ تو میں آج آپ کو بتاؤں گی انسٹنٹ وائٹننگ بلیچ جو کہ ہوم میٹ بلیچ ہوگی جو ہم گھر پر خود بنائیں گے اور کریں گے اور اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہوگا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا ہماری سکن برائٹ ہو جائے گی شائنی ہو جائے گی اور بہت زیادہ گلو کرے گی پولر والا لوگ آئے گا بلکل بہت اچھا یہ بلیچ ہے یہ گھر پر میں ایکسے بناتی ہوں آپ کو کسی پولر جانا ہی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے یہ گھر پر بنانا ہے اور بس اپلائے کر لینا ہے اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے بہت سے لوگ کو بلیچ سے اٹھنگ ہو جاتی ہے فیس پر ریشز ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں تو یہ جو بلیچ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں اور یہ بہت آسانی سے آپ لگا سکتے ہیں اور یہ سامان آپ کے پاس گھر میں موجود ہوتے ہیں اس بلیچ کو بنائیں اور اپلائے کریں یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ ویڈیو کو انٹک دیکھیں گا اور میرے چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا ہے اب تک تو کر لیجئے اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر کر لیجئے گا تو یہ بلیچ جو ہے یہ بہت اچھا ہونے والا ہے ہمارے لیے اس کو ہم پوری باڈی پہ بھی لگا سکتے ہیں پوری باڈی شائن کرے گی اور ہمارا فیس بہت ہی زیادہ اچھا ہو جائے گا بال گولڈن اور بہت اچھا ایک لک آئے گا نیچرل سے لک آئے گا اور بہت اچھا لک آئے گا ہم کہتے ہیں نا پولر میں اتنے پیسے دے کے ہم بلیچ کروا رہے ہیں اور ریزلٹ اچھا نہیں آرہا یا ہماری سکن پر ایش ہو رہے ہیں یا جو بھی ہے تو یہ سارے مسائل نہیں ہوں گے اور یہ کیمیکل فری بلیچ ہے جو کہ میں گھر پہ بناوں گی آپ کو سکھاؤں گی آپ یہ بلیچ بنائیں اس کو اپلائے کریں اور یہی بلیچ استعمال کیا کریں آپ دیکھیں گے آپ کی سکن بہت ہی زیادہ اچھی ہو جائے گی اور ہیلڈی بھی ہو جائے گی ویڈاوٹ کسی بھی سائیڈ ایفیکس کے تو ویڈیو کو جو ہے وہ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ میرے پاس ہے چاول کا آٹا میرے پاس یہاں ہے بیسن بیسن میں میں نے ایٹ کیا ہوا ہے سندل پاوڈر اور حسنے یوسف حسنے یوسف اور سندل پاوڈر میں نے بیسن کے ہی اندر ایٹ کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اگر آپ کے پاس سندل پاوڈر نہیں ہے حسنے یوسف نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ صرف اور صرف بیسن کا استعمال کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ چاول کا آٹا بیسن یوس کرنا ہے آپ کو اگر یہ خریدنا ہے سندل پاوڈر حسنے یوسف خریدنا ہے آپ نے تو آپ پنساری کی شاپ سے خرید سکتے ہیں اگر نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بیسن اگر آپ سے فیوز کرتے ہیں تو بھی اس کا وہی ریزلٹ آنا ہے ہم نے لینا ہے بیسن چاول کا آٹا اور ساتھی ساتھ ہم نے لینا ہے لیمو لیمو کا استعمال ہم کریں گے بلیچ جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ اس کے اندر پائے جاتا ہے لیمن کے اندر اور بیسن جو ہماری سکن کو ساف سترا کر دیتا ہے برائٹ کر دیتا ہے چاول کا آٹا ہماری سکن کو جو ہے ہیلڈی بناتا ہے اور ہماری سکن کو جو ہے بلکل ساف سترا کر دیتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے اگر آپ سندر پاوڈر اور اس نے یوسف کا ایڈ کر لیں گے تو یہ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا تو یہ بلیچ جو ہے ہم اس کو ریڈی کریں گے تو یہ آپ اپلائے کریں آپ دیکھیں بہت ہی زبردنس ریزلٹ آئے گا اگر آپ اس کو اس ہفتے میں دو بار لگاتے ہیں اور آپ اس کو جو ہے ہفتے میں دو بار لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی اچھی ریزلٹ آئیں گے اور اس کو ایک بار بھی اگر آپ لگاتے ہیں جیسے اگر چاند رات ہے آپ کو اید کے لیے اپنے آپ کو فیشن کرنا ہے بلیچنگ کرنی ہے تو یہ بلیچ یوز کریں بہت ہی زیادہ اچھی بلیچ ہے میں نے جس کو بھی بتایا جس نے بھی یہ بلیچ یوز کی ہے سب نے بولا ہے کہ بہت ہی زبردست ہے ہنڈرڈ پرسن میں آپ کو بولتی ہوں کہ یہ بلیچ بہت اچھی ہے اس کی ریزلٹ بہت ہی زیادہ اچھے ہیں تو اس کو آپ اپلائے کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیسن ہے میرے پاس بیسن میں میں نے اٹ کیا سندر پاوڈر اور حسنے یوسف اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ نے صرف بیسن لینا ہے اور چاوال کارٹا اور لیمون ان کی بدل سے ہم جو ہے بلیچ کو ریڈی کریں گے تو اب اس کو بتا دیتی ہوں کہ اس کو ہم نے ریڈی کس طریقے سے کرنے ہم نے اٹ کرنا ہے ایک چمچ بیسن ٹھیک ہے ایک چمچ بیسن ہم نے اٹ کر لینا ہے اس میں دونوں چیزیں میès ہوئی ہوئی ہیں اگر آپ کو اپنی بڈی پہ لگانا ہے تو آپ اس کے حساب سے لے سکتے ہیں ورنہ ہم نے ایک چمچ بیسن لینا ہے ہم نے ایک چمچ بھیسن لیا ہے ایک چمچ بھیسن لیا ہے تو ایک چمچ ہی ہم بھر کے چاوال کارٹا اٹ کریں گے amio اور اس کے بعد سے پورا ایک چھوٹا سا Staff Camden اور پورا اس کے اندر یہ کر لیچ've اس کی جو ہے بیچ کو نکال کے ہم نے لیومو ایڈ کر لینا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پورا لیومو ایڈ کر رہی ہوں ایک پورا چھوٹا سا لیومو تھا اس Garageberg کرنا ہے جب جب اس مکس이트 پر عنی بھی اگر آپ کو یہ مکس ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے یہ ٹھیک سا آ رہا ہے تو آپ سکر اندرocks ایڈ وہ ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو اس کے اندر لیمو ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا اور یہ بلیچ جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے بہت اچھی بلیچ ہے اس کو آپ تھوڑے دیر کے لیے فریج میں رکھیں اس کے بعد آپ اس کو اپلائے کریں پندرہ سے بیس منٹ آپ اپنے فیس پر اپلائے کریں آپ اپنے بالوں کو چیک کر لیں کہ گولڈن ہوئے ہیں نہیں ہوئے اس بلیچ سے جو ہے ہمارے فیس کا کلر بہت اچھا ہو جائے گا اور بہت ہی زیادہ ہی ہمارے بالوں کو جلائے بغیر یا ہماری سکن کو ڈیمج کیے بغیر بہت اچھا بلیچ ہے ہمارے فیس پر بہت زیادہ شائن آ جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ اچھی ہماری جو ہے وہ سکن ہو جاتی ہے گلو کرتی ہے برائٹ ہو جاتی ہے شائنی ہو جاتی ہے گلوسی ہو جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں ایڈ پر ایک بیس لوگ پولوے والا لوگ کا ہے آپ کا تو یہ بلیچ ضرور ٹرائے کریں اس بلیچ کو ٹرائے کرنا نہ بھولیں یہ سمان آپ لے کے رکھ لیں بیسن ہر گھر میں موجود ہوتا ہے چاول کاٹا ہر کسی کے پاس ہوتا ہے اگر نہیں ہے تو آپ خرید لیں اگر آپ چاہیں حسن یوسف اور سندل پاودر کے ایڈ کرنا تو وہ آپ پنساری کی شاپ سے خرید سکتے ہیں کوئی ایکسپنسف نہیں ہے بہت ہی ریزنیبل پرائز میں یہ آپ کو مل جاتا ہے آپ ہی خریدیں یہ ٹرائے کریں اور لیمن آپ نے اس پر چھوٹا سا ہی ایڈ کرنا ہے زیادہ بڑا لیمن ایڈ نہیں کرنا ای ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی اس کو ٹرائے کریں اس کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مولے شکریہ اللہ حافظ